نبی ہجار ور سے چلی آرہی ہی اس پراجین پرمپرا کے وٹ ورکس پر ہجاروں لتائیں اگائی ہے لیکن وہ سبھی وٹ ورکس کا ہی حصہ ہو ایسا نہیں ہے اگتو لتاؤں کو دیکھ کر یہ نہیں ماننا چاہیے کہ یہ جنگلی لتائیں ہی ہندو دھرم ہے اجار ورسوں کی پرمپرا میں ویدک ویشنو شیوے شاکت نات سنت سمارت آدھی کئی سمپردائیوں کے مٹھ مندر سدھ پیٹ جوتر لنگ اور گفائیں نرمت ہوتی گئی سبھی میں دھیان تپ بھاکتی اور کریا یوگ کو مہتو دیا جا رہا ہے اس دوران لاکھوں چمتکاری اور سدھ سنت ہوئے بھارت آدھہتن کی ایک رازدھانی بن گیا اور بودھ کال میں یہیں سے دھرم درسن گیان بھی گیان آدھی کا نریات ہوا اور جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ ابھی کلیو کا سمجھ چل رہا ہے پرانتو دوستو بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں کہ کلیو کی شروعات کس دن کس تاریخ اور کس اسطان سے ہوئی تھی اور اس کانت کب اور کیسے ہوگا دوستو یہی سب سٹیکتہ سے جو بھی ہمارے پرانوں میں لکھا ہے انہیں آج ہم جاننے والے ہیں اس کے لئے بنے رہیے ہمارے ساتھ اس ویڈیو کے انتر تک ویڈیو اچھا لگتا جنو کو سبسکرائب اور اسے کر دیجئے گا انیس فروری کو بہت دن تھا جب کلیو کا پہلا سر جگہ تھا قریب پانچ ہزار سال پہلے اٹھارہ فروری کو گجرات میں کچھ ایسی گھٹنا گھٹی تھی جس سے دعا پر یک کانت ہو گیا تھا اور کلیو نے اپنے پیر پسار لیے تھے آئیے جانتے ہیں کہ کلیو کی شروعات کیسے ہوئی کلیو کی شروعات کی جانکاری ویستوں نے ایک دھار میں گرندھوں اور پستکوں میں ملتی ہے لیکن اس کا سب سے بڑا کرشن کے اندر وحیستان ہے جہاں سے کلیو کی شروعات کا کارم ہوا تھا یہ ہے گجرات کا بھالکہ تیرت دعا پر یوگ سری کرشن کا یوگ تھا سری کرشن مطورہ سے دوارکہ چلے گئے تھے اور پھر دوارکہ کے بھالکہ سے ویکنٹ کے لیے پرائین کیے تھے آج سے قریب پانچ ہزار سال پہلے ایک سیکاری نے سیکار کرتے ہوئے گلتی سے سری کرشن کے پیر میں تیر مار دیا تھا وہے بھی کانا کی ہی لیلہ تھی کیونکہ ان کے ویکنٹ لوٹنے کا سمیں آ گیا تھا اس تیر کے لگنے سے کانا ویکنٹ کے لیے پریان کر گئے پھالکہ ہی وحیستان رہا ہے جہاں یہ گھٹنا گھٹی تھی آج بھی اس گھٹنا کا وفرن پھالکہ تیرت میں لکھت روپ میں دیکھا جا سکتا ہے سری کرشن کے پرتوی لوگ سے ویدہ لیتے ہی کلیو کا پر تھم چرن شروع ہو گیا تھا ویدوانوں کی مانے تو سوری سدھانت کے انصار کلیو کا ٹھرہ پھروری ایک دیس سو دوئی سا پورو کی مدی راتری یعنی بارہ بجے سے شروع ہوا تھا دھرم گرنٹوں میں یہی وحتی تھی مانی جاتی ہے جب سری کرشن ویکنٹ لوٹ گئے تھے ویدک ساستروں کے عدکان سے ویکیاکار جیسے بکتی سدھانت سرسوتی گو سوامی اور ان کے سسسیہ بکتی ویدانت سوامی پربوپاد کا ماننا ہے کہ پرتوی پر ورطمان میں کلیو کا سمیں چل رہا ہے کلیو کو کچھ لیکن کو دوارہ چھ ہجار چار سو سی ورسوں کا مانا جاتا ہے حالانکہ اس کے بارے میں الگ الگ لوگوں کے مت ہے اندو دھرم کی مانیتہ ہے کہ کلیو کے دوران مانو سب بیتا دیہت مکروب سے پتیت ہو جاتی ہے اسے دارک ایج بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس کال میں مانوی سور کی بکتی سے دور ہو جاتے ہیں اندو دھرم کی مانیتہوں میں دھرم کو بیل کے روپ میں پریباسد کیا گیا ہے اس کے انسار کلیو کینٹ میں نیتکتہ سون یوگ کے ایک چوتھائی تک کم ہو جائے گی اور تب دھرم روپی بیل کے ولی ایک پیر پر رہ جانے کی پریقلپنا ساکار ہوگی اس کا سامانیار کیا ہوا کہ جب کلیو کی اپنے چرم پر ہوگا تو نیتکتہ کا پوری ترہا سوچکا ہوگا کچھ ہی لوگوں کے پاس اس مانوے ملیے کی سمجھ سے اس رہ جائے گی اور جب یہ ساکار روپ میں دکھنے لگے گا تب وہی سمیں کلیو کے اندکہ ہوگا دوستو ہمیں یہ بتانے کیا ہو سکتا نہیں ہے کہ آج کیسے دن ہے آپ اور ہم یہ بلی باتی جانتے ہیں اس پرکار اند اب دور نہیں رہا ویسے بھی ہمارے پرانوں میں کہا گیا ہے کہ بھگوان بشنو کل کی اوتار لے کر آئیں گے اور کلیو کانت کریں گے پرانتو ابھی ہمارے سامنے کل کی پرکٹ نہیں ہوئے ہیں پرانتو اند کی شروعات کافی پہلے سے ہی ہو چکی ہے اس کی وستریز جانکاری ہم نے ہمارے آنے کو ویڈیوز میں ہماری چینل پر دی ہے جنہیں آپ وہاں جا کر دیکھ سکتے ہیں دوستو آج کی سیوڈیو میں بس اتنا ہی ہم آسا کرتے ہیں کہ ہماری بات آپ کو سمجھ آئی ہوگی یاد یہاں تو چینل کو سبسکرائب کر کے پیر آئیکن آپ سے دبا دیجئے گا ملتے ہیں ایک اور نئی روچک جان کر ایک ساتھ تب تک کے لئے آپ کا دل کی گہرائیوں سے پریم پروک دھنیواد